جو نبی اللہ نے ہمیں دیا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار ہے اور خاتم الانبیاء ہے کہے نا کیا ہے پھر کہے نا آپ خاتم الانبیاء ہے دیکھیں حضور علیہ السلام کے بعد جس طرح کوئی نبی نہیں آسکتا گوجرہ وعدے کے سننی دوستو توجہ فرماؤ اسی طرح حضور کے صحابہ کے بعد کوئی صحابی نہیں آسکتا کہو نا کوئی صحابی پھر کہو نا پھر کہو نا شریعہ تک بعد ختم نہیں بلکہ آمنہ کے لال کے باپ اور ماں کے بعد کوئی ایسا باپ اور ماں پیدا نہیں ہو سکتی جو کسی نبی کو جنم دے ہونا ماں بھی پیدا پھر کہے دو اوجی آواز سے ذرا درد دل سے کہو نا تو اسی طرح قیامت تک نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ قیامت تک کوئی صحابی آسکتا ہے پھر کہو نا سبحان اللہ کوئی نبی بھی کوئی نبی اور کوئی صحابی برادر نبوت کا دروازہ بھی بند ہے اور صحابیت کا دروازہ بھی پھر کہہ دو نا نبوت کا دروازہ بھی بند ہے اور کیونکہ آمنہ کا لال آخری نبی ہے صحاب کا سردار ہے اور جس شہر میں نبی آیا وہ شہر بھی آلا ہے کہ نہیں مانتے ہو یا نہیں مانتے وہ شہر کیا ہے تمام شہروں کا سردار ہے جہاں آج آمنہ کا لال آرام کر رہا ہے کہو مدینہ بھی تمام شہروں کا کہو کہو نا مکہ اور مدینہ تمام شہروں کا سردار ہے تو برادر جہاں حضور آرام کر رہے ہیں وہ مٹی ہو نا وہ مٹی جسلام گوجرہ والے کی مٹی ہے اسی طرح ہے ہی افضل من السموات ہی افضل من السموات والارض ہو سبحان سبحان اللہ کہو گے نا پھر کہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ پہ تو پیسے نہیں لکھتے سبحان اللہ پہ گالی نہیں آئے گی گالی اگر کوئی فون میں دے گا تو مجھے دے گا ہمارے مقدر میں گالی ہے توجہ حرمان ہے انہوں کوئی ایسی بات نہیں گالیاں والے گالیاں دیتے رہے گالی دینا ابو جہل کیا طریقہ ہے گالی کو برداش کرنا جناب امام اللنبیاء محمد عربی کا طریقہ ہے تمہیں ابو جہل کی ادا پسند آئے ہمیں محمد عربی کی ادا پسند کہہ دو سبحان اللہ ان کی آواز سے کہہ دو نا ان کی آواز سے کہہ دو نا دار دل دل سے کہو پھر کہہ دو سبحان اللہ مریا کابرین علماء دیوبانہ لسنت والجماعت نے المحندت کے اندر اس کی تصریح کر دی ہے کہ وہ حصہ زمین جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ مسعود کو مسکے ہوئے ہیں علل اطلاق علم ہے مانتے ہوگے نہیں جو مانتے ہاں سیدھا کریں سیدھا 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 اللہ ورکہ مارے تکبیر اللہ ورکہ جو تکتے قطبِ نموہ سیدھا آبا آجی سیدھا آبا یاد نبی سیدھا آبا قلبی نبی زندہ تھے آبی نبی زندہ ہے قلبی نبی زندہ تھے قلبی نبی زندہ تھے آبی نبی زندہ تھے اللہ ورکہ اللہ ورکہ دعا کرو یہ مجزوب اور بھی جیتا رہے آبین قہد و آمین توجہ آئے نا کہ آمنہ کے لال کے وجودِ مسعود کو جو مٹی بوسے دے رہی آئے آمنہ کے لال کے وجودِ مسعود کے لیے بستر بنی ہوئی ہے میں پکا دیوبندی اہلِ سنت والجماعت ہوں میرا اور میرے کابرین علمہ دیوبند اہلِ سنت والجماعت کا عقید ہے یہ زمین جے ٹکڑا ساتو آسمانوں سے آلہ ہے ساتو زمینوں سے آلہ ہے لہو سے آلہ ہے کلم سے آلہ ہے بیت المقدس سے آلہ ہے بیت تاثیہ آلہ ہے گوجرہ والے کے سنیوں توجہ کرو رب محمد کی قسم ہے سنت کعبت تاثیہ آلہ نہیں ہے بلکہ عرش محمد سے بھی آلہ ہے توجہ فرما رہے ہو تمہارا یقید ہے یا نہیں ہے جس کا سیدھا آپ کڑے کرے فرشتے لکھ رہے ہیں توجہ فرمائے ذرا اب سوال پیدا ہوگا جب صبح ہوگی نا صبح جب ہوگی نا ایک ریلی نکلے گی اس کا کام کیا ہوگا وہ لوگوں کو کہے گی دیکھو جی یہ مولانا محمد نوان صاحب اور مولانا محمد ایوب صدر صاحب نے دیکھو جی احمد پر شرکیہ ذلا بہاول پر سے مولانا رمضان نومانی کو بلایا اور آپ نے سنا تھا مولانا رات کو کیا کہہ رہا تھا وہ نے کہا جی حضور کے وجود مسعود کو جو مٹی مس کیے ہوئے آئے بسے دے رہی آئے وہ عرش بیانا عرش ہے تمہارا وضو وہیں ٹوٹ جائے گا اچالیس سال تم نے ستر سال جن کے پیچھے نمازیں پڑی ان اکابر پر تمہیں اعتماد نہیں ہے جلوں کے پیچھے جل پڑے ہو اپنے اکابر پر اعتماد کرو وہ کل بھی سچے تھے آج بھی سچے ہیں ساری دنیا بزل جائے ہمارے اکابر سچے آئیں سچے آئیں سچے بھی آئیں پکے بھی کہو سبحانت آپ دیکھیں ذرا سوال سمجھا ہے نا کہ نہیں سمجھا آپ نے میں اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں تاکہ کل آپ کو پریشانی آئے دیکھو جی عرش بھی آلہ جی آن عرش آلہ آئے سید میں کسی کو گالی نہیں دوں گا مولانا سید زیاؤلہ شاہ صاحب بہاری سے کہنا رمضان نومانی کہتا ہے اگر اپنی قوم کو تم نے یہ سوالیان کرانا ہے تو تھیر مجھے بتاؤ کیا یہ عرش جو ہے اللہ اس پہ مکین ہے کیا یہ عرش اللہ کا مکان ہے نہیں نہیں شادی تمہیں بتا نہیں چلا یہ عرش اللہ کا مکان نہیں ہے رب مکین نہیں ہے رب مکان سے بھی پاک ہے مکین سے بھی پاک ہے محمد دربی کا یہ مکین مکان ہے محمد یہی مکین ہے اس لیہا محمد کے وجود کو جو مٹی وہ سے دے رہی ہے اللہ کا قرآن سامن دے کر کہتا ہوں عرش بھی اللہ 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 روزہ انور والی جو کنال ہے اس کا مقام درتے کیوں ہوں منادرہ مجھ سے کیے گا آپ سے نہیں کیا جائے گا ان کو بتاؤ جرت ہے تو پھر مولا سیاہ اللہ شاہ بخاری کو لے آؤ اگر جرت ہے قادی اسمت اللہ سام کو لے آؤ اگر چلت رکھتے ہو تو پھر بیرے کامرہ سامنے لاؤ کہ محمد آدم زندہ ہے دل saat لگ�ا ہمارے جائے گیار ثلاث دل Bike عکاری للماء جمل سل STUD سلطان 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 دلو cium سلطان سلطان محمد رمضان نرمانی محمد رمضان نرمانی محمد رمضان نرمانی مارے تکبیر اللہ حمدان اونا تین سو تیسیل کاری دروشری پڑھا توجہ ہے کہ نہیں سمجھا رہی عرشے بھی دیکھو نراض نہ ہونا میری کی زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے ممکنہ بھی موت و حیات کا مالک اللہ ہے جب چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے موت سکتا ہے اوچھی عواصے کہو نا اوچھی عواصے دیکھیں توجہ فرما رہا اللہ کی عدالت میں آپ نے یہ گواہی دینی ہے کہ مولانا ایوب صاحب صفدر نے اور مولانا محمد نواز میرے برادر مکرم محظم نے مولانا رمضان نمانی کو بلایا اور اس نے گوجرہ والے کی سرزمین پہ بہت کر یہ بات ثابت کر دی کہ روزہ محمد عربی کا جو ہے اس خطے کی جو زمین ہے وہ جو ٹکڑا ہے وہ حصہ ہے مٹی اللہ کی عرش سے عالی ہے مانتے ہوگے نہیں مانتے ہیں کل پوری بازار میں گھومو اور یہی بات بتاؤ نبی کے روزے کی کنال عالی ہے وہ مٹی عرش سے بھی عالی ہے کوئی تمہیں کچھ کہتا رہے توجہ ہے رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے کوئی نا رسول اللہ کی پوچی آواز سے پوچی آواز سے دیکھیں یہ آمنہ کے لال کا جو روزہ ہے جنت مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں پوچی آواز سے مانتے ہیں احال سے جواب دینا کی فانس نہ جائیں جنت سارے مانتے ہیں جو کہتا ہے میں مانتے ہیں بات سیدھا کریں سیدھا سیدھا توجہ یہ جو گجرہ والے کے کبرستان ہیں گجرات کے کبرستان ہیں پورے پاکستان پوری دنیا کے کبرستان یہ بھی جنت ہیں نہیں یہ بھی وہ جنت کیوں وہ جنت اوچی آواز سے اوچی آواز سے فرمایا ما پہینا پہیدی و منباری روازت مریاد جنہ یہ نے فرمایا حضور صلی اللہ کہو اوچی آواز سے کو ہمارے نبی نے فرمایا کہو اوچی آواز سے درہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے بھئی بیادت توجہ کریں جس نبی نے ہمیں بتایا ہے اللہ ہے اسی نے بتایا ہے یہ بھی جنت ہے کیا کہا میں نے جس نے بتایا اللہ ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں توجہ فرمائیں اسی نبی نے بتایا یہ جنت ہے جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں کیا کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو فرمایا یہ جنت ہو فرمایا میرے دھر سے لے کر میری مسجد کے محراب و ممبر تک یہ سارے کا سارا ٹکڑا جنت آئے جنت آئے جنت ہے زیاد اللہ شاہد ہے کہ گھر سے لے کر اس کی مسجد تک یہ ٹکڑا ہی جنت ہے قادی اسمت اللہ کی مسجد کا محراب اور ممبر بھی جنت ہے بولا محمد طیب صاحب میں کسی کو گالی نہیں دوں گا میرے مدد میں گالی ہے جنہوں نے دینی دیتے رہے میں نے ابھی سے ان کو ماف کر دیا جنت تک وہ زندہ رہے مجھے گالیاں دیتے رہے نبی کی عدد پر میں معاف کر دیا میرا اللہ تو گواہ ہو جا میں تیری ذات کو گواہ کر کہتا ہوں تیرے شکر پڑھو کہہ دوں یہ اس وقت پیدا ہی یہ اس وقت پیدا ہی اگر ہوتے تو کم بز کم اللہ نبی کو اللہ کے نبی کو مشورت دے دیتے کہتے یہ اونہ کو ورنہ حیاتی ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں کہو سبحان اللہ یہ برادر یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ بخاری شریف ہے کیا ہے بخاری پوجہ فرما رہے ہوں جب میں مدینہ شریف پڑھنے گیا تھا اس وقت میں یہ لہی تھا پوجہ فرما یہ کیا ہے اور یہ مکہ تل مکرمہ سے آئی ہے پھر کو مکہ تل سے آئی ہے اور اللہ کے نبی نے فرما توجہ فرما ذرا یہ کیا کرے گا میرے ساتھ گل کی بس دروش ریپور تو ٹھیک ہے آپ گل بیٹھ جائے ریپور ہاں ہاں میں دروش ریپور پڑھو اُجی عواظ سے اُجی عواظ سے پڑھو خوشش کرتے انشاءاللہ میری عواظ پہتے ہاں یہ کس قادی سے لکھی ہوئی آئے نہیں بخاری شریف دیکھیں بعض لوگ ہیں جو بخاری دیکھتے ہیں دیکھتے ہی بخار چڑھ جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہی بخار جن کو دیکھتے بخار چڑھتا ہوں گا وہ پڑھتے کیا ہوں گے سرمایا ما بینا بیتی وام مباری سرحان اللہ کیا میرے نبی کی کلام ہے کیسی پیاری زبان ہے حضرت خاص رحمت اللہ علیہ فرما دے تھے کہ جب تک میں اپنے محبوب نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ نہ پڑھوں مجھے چائیں نہیں آئے سبحان اللہ خوشی آواز سے کہہ دو نا اور کوئی رات نہیں تھی جو حضرت ترخواستی کو حضور کی زیارت نہ ہو تھی کہو سبحان اللہ خوشی آواز سے کہہ دو نا خوشی آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ فرمایا مو بینا بیتی و منبری رعوزت 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 مر یاد جنرہ سبحان اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا توجہ ہے یہ جنت کا باغ ہے جنت کا ٹکڑا ہے کہو سبحان سبحان پھر کو سبحان دیکھیں کہ آپ کا پروگرام جنت میں جانے کہا ہے سوچ لو سرور جانا ہے پھر سارے حضرات ہاتھ سیدھا کرو جس نے جنت میں جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے آج اللہ تعالی جنت کے فیصل فرما رہے ہیں ہمارا نام دیکھیں دیکھیں اچھا دیکھنا میری طرف پھر دیکھو کہ باس میں جانت میں زندہ جاؤ مردہ زندہ 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 جانا ہے مردہ تو وہ بھی کیا کہیں گے ہم نے بھی وہ بھی کہیں گے ہم نے بھی ہمارے بڑھونے بھی سب نے جنت میں زندہ جانا ہے تو ان سے کہنا کہ نمانی کہتا تھا خدا سے ڈرو تم جس جنت میں جاؤگے تم زندہ جاؤگے نبی جنت میں گیا ہے لیکن مردہ ہے مار نہیں جاتے ہیں کیا کرو سمدروں میں پانی نہیں اگر ہوتا تو تھوڑا سا لے آتا غیرت کے لئے جس جنت میں تام جاؤ تمہاری آبا وردان جائے